اہدے رفتہ ہو یا 21 صدی کا جدید دور ہر دور میں کبوتروں کی اہمیت مسلم رہی ہے ماضی میں کبوتر پیغام رسانی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے تو آج کے دور میں ان خوبصورت پرندوں کی پروازوں کے مقابلے منقد کیے جاتے ہیں جہلم میں بھی ہر سال کبوتر بازی کے مقابلے منقد ہوتے ہیں اس سال ہونے والے مقابلوں میں چالیس ٹیمیں اپنے صدائے ہوئے کبوتروں کو مقابلے کے لیے میدان میں لے آئی ہیں چودری مہینواز گومن صاحب سمڈیال سے ان کا تعلق ہے اور الحمدللہ کافی انہوں نے ہمیں کبوتر پروری کے بارے میں اور ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا ہے اس طفعہ ہماری پوزیشن ہے جیلم میں اور ایک ٹورنمنٹ اور ہے پنجاب کا کبوتر بازی کے شائقین کا کہنا ہے کہ یہ کھیل انتہائی دلچسپ ہے جس سے عوام کو ایک اچھی تفریح ملتی ہے یہ جو ٹورنمنٹ ہیں یہ بڑے منظم طریقے سے وڑھائی جاتے ہیں ان میں بڑے بڑے انہماد دیے جاتے ہیں گاڑی موٹر سیکل نگت کیش انہماد دیے جاتے ہیں یہ جو بہت ایک بڑا منظم کھیل ہو چکا ہے پاکستان میں یہ ابھی شوک کافی بڑھ گئے کیونکہ ہر شہر میں بڑے بڑے ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں کراچی سے لے کا لہور ہر طرف تو کبھی گاڑی نام ہے موٹر سائیکل نام ہے تو کافی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور دوسری بازی ہے کہ اس شوک میں پیار محبت بہت ہے بائیس روز مقابلوں کے احتتام پر جتنے والی ٹیموں کو کار سمیت موٹر سائیکلیں اور نکت انہماد دیے جائیں گے کبوتر بازی ایک دلچسپ تفریح ہے لیکن سرکاری سطح پر کھیل کی سرپرستی کی جائے تو نوجوان نسل کو غیر احلاقی سرگرمیوں سے بچایا جا سکتا ہے ایک دور تھا جب کبوتر کو صرف پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبوتر پروی کا شوک ایک کھیل کی شکل افتیار کر گیا ہے اگر اس کی حوصلہ افضائی کی جائے تو یہ کھیل مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے راجہ بکر آج نیوز جہنم